ساتھیوں نمسکار ابھی ابھی اس طرح یہ ایک دبیہت چوکانے والی اور دردنا خبر نکل کر سامنا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جس کسی نے بھی یہ خبر سنیے ان کے آنسوں نہیں سکرے ساتھیوں پورے گاؤں میں اس طرح سے ماتم پسرا ہوا ہے کہ ساتھیوں پورے گاؤں کے چولے تک نہیں جلے ہیں ساتھیوں کندہ دینے تک کو کوئی نہیں بچا گرم ایسی ایک دردنا خبر ہریانہ کے ججر سے نکل کر سامنا رہی ہے جہاں پر بھاری پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے ساتھیوں آپ کو بتا دے کہ ہریانہ کے ججر میں ایک ویقتی نے اپنی ہی پتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر کے خود فندے پر سوسائیڈ کر لیا معاملہ ججر جلے کے گاؤں مدہ نہ کھردکا ہے سو مارس صبح جب گھر سے کوئی باہر نہیں نکلا تو لوگوں نے گھر میں جھاک کر دیکھا تب ہی بھتس گھٹنا کا کھلا سا ہوا ایک ساتھ چار کی موت گاؤں استبت گمگین سب ہی کی آنکھوں کے آنسو تک نہیں رکھ رہے سوچنا ملتے ہی ججر پولیس موقع پر پہنچی گھٹنا استرل کا جائجہ لے کر فورنسنگ ٹیم کو بلائے گیا پولیس نے چاروں سبوں کو پوشٹ مارٹم کے لیے ناگری اسپتال میں بھیج دی ہیں ویقتی نے پورے پریوار کو ختم کرنے کا نیرنے کیوں لیا اس کا بھی کوئی خلاصہ سامنے نہیں آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتقوں میں پتی پتنی بیٹا بیٹی سامل ہے موقع پر پہنچے ڈی ایس پی نریس کمار نے بتایا کہ کنٹرل روم پر سوچنا ملی تھی کہ گاؤں مردانہ کرد میں نریس نے اپنی پتنی اور دو بچوں کو ہتیا کرنے کے بعد سوئے بھی پھندے پر لگا کر آتمتیا کر لی دو جانا تھانا اس اچھو سنیل کمار نے بتایا کہ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گاؤں مردانہ کرد میں نریس نامک ایک ویقتی نے اپنی پتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر خود بھی خود گسی کر لی پرارمبک جانچ میں سامنا آیا کہ پتنی سمار بچوں اور نسکا وہ نمن کی ہتیا کیا جانے کے بعد نریس اپنے بھائی کے ہروں تک چلا گیا آدھی رات کو گھر لوٹا تو مکان میں فندلہ اگر اپنی جیمن لیلہ سمعبت کر لی ساتھ یا بے حدی گمگین کر دینے والی خبر ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرے گا تینکی پر واشنگ دنے بات